موسیقی اسلام علیکم ناظرین قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر موسیقی اگر خود اعتماد ہوں تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ملک میں وسائل موجود ترقی کا فقدان مہاراسترات سنگم قائدین کی بیارس میں شمولیت وزرعالہ کا خطاب موسیقی جیو اٹھاون انساٹھ کی درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ میں دو جون تک توسیح بکریاں تقصیب ڈبل بیٹر مکانات اور دیگر امور پر چیف سیکیٹری کی زلے کلیکٹر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس ہیڈرباد میں فارما کمپنیوں پر انفورسمنٹ ایریکٹریٹ کے تھاوے کئی کمپنیا نشانے پر اور ہیڈرباد اور راجستان کے درمیان اتوار کو اپل سٹیڈیم میں مقابلہ انتظامات مکمل ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں ازائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ڈولی چوکی ماوین پرل اور ماوین ایوینیو سوریا نگر کولنی ڈولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ریسائیٹ رتنہ دیر سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ڈولی چوکی حیدربار پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتہ پیجامہ پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہوں کے باراتی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو عالی ترین گروتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائیں کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی چوکیب عاصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ سرخی آپ نے دیکھی آپ پیش قبروں کی تفصیل بی آر ایس سرورا چندر شکر راؤ نے کہا ہے کہ اگر قد میں اعتماد ہے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ٹی آر ایس بھون میں مہاراشرہ سے تعلق رکھنے والے کسان سنگم کے قائدین کی پارٹی میں شمولیت کے موقع پر وزرعالہ کسی آر نے کہا کہ ان کے پچاس سالہ زندگی میں کبھی کسی قائد کو کسانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ان کی پوری زندگی جدجہد میں گزری ہے دہلی میں کسانوں کو دھرنا دینے پر دہشتگرد اور خالصتہ نے قرار دیا گیا کیسی آر نے کہا کہ اس احتجاج میں ساس سو کسانوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی لیکن موڈی حکومت نے ان کے قاندانوں کے لیے کچھ نہیں کیا ملک کے چودویں وزیرعظم نریندر موڈی ہیں ملک کی حالت دیکھ کر ہم کو خود پر شرم آتی ہے ملک میں تمام وسائل موجود ہیں لیکن سنگاپور کی ترقی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تلنگانہ تشکیل کے بعد ایک کے بعد ایک مسائل کو حل کرتے ہوئے کسانوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کسان خودکشی نہیں کر رہے انہوں نے پارٹی میں شامل ہونے والے قائدین سے کہا کہ وہ کالش فرم کا مشاہدہ کریں اس موقع پر ریاستی کابینی وزرہ موجود تھے تو جہاں جو بھی سماج سمشہوں کا سمدان جلدی ڈونڈ پائے جلدی ڈونڈ سکے وہاں بہت زوردار وکاس اچھا کرانتی دیکھنے کو ملا ایسا نہیں ہے کہ کسانوں کا سمشہ پر کسی نے نہیں لڑا میں نے لہا میں یہی بات کہیں تھی وہ سمیہ سر چوٹو رام سے لے بریٹیج جمانے سے 1935 سے پنجاب کے جو راڑا لاتے سر چوٹو رام سب سے پہلا نیتہ تھی جو کسانوں کے لیے آواز بھٹا ہے اس دیش میں ان کے ساتھ مہیندر سنگھ تکائی جی مہاراستے میں شیرک جوشی جی بینگنور میں کرناٹک میں پروفیسر ننجندہ سوامی جی تب سمجھنے کی ٹائم آ گیا ہے ایسے ہی تھی میں یہ بات بتاتا ہوں ایسے ہی تھی یہاں تلنگانہ راج کا تھا اسے بھی برا مہاراستے سے کئی گنا برا حال تھا تلنگانہ ہر دن چار لوگ مرنا پانچ لوگ مرنا صرف کسان نے گن کر ساتھ ساتھ لوگ چھے چھے لوگ ہمارے سرسلہ شہر میں پوچمپالی شہر میں انٹرنیشنل مال گاڑی کا سپیر کیا ہے جو مال گاڑی ہم کہتے ہیں گھوڑ سٹین انڈیان گھوڑ سٹین کا کیا سپیر ہے بڑا شرم کی بات ہے ان کا ایک سو پچاس کلومیٹر چل رہا ہے ایک سو پچیس کلومیٹر چل رہا ہے ہم پچپن ساٹھ کلومیٹر پہ ہیں کب مقابلہ کریں گے ایک سو تیریانوے کلومیٹر پیری میٹر رہنے والا سنگپور ساڑھے پانچ کروڑ کنٹینر پرتی سمتر پرتی ورشہ ہینڈل کرتا ہے آٹھ ہزار کلومیٹر تک لگنے والا ہندوستان صرف پائنٹیس لاکھ کنٹینر ڈل کرتا ہے ہندوستان کے کہیں بھی ائرپورٹ میں جاؤں آدھا گھنٹہ کم سے کم ہوا میں تیرنا پڑتا ہے اترنے کو جہاز اترنے کو جیگہ نہیں مجھتی تلنگانہ کے چرواہوں میں دوسرے مرحلے کی بھیڑ بکریاں تقسیم کے سلسلے میں وزیر ٹیس سری نواز یادو اور چیف سیکیٹری شانتی کماری نے زلے کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منقد کیے اس موقع پر وزیر ٹیس سری نواز یادو نے کہا کہ دو ہزار سترہ میں اسکیم کا آخاص ہوا تھا سات لاکھ اکتیس ہزار افراد میں بکریاں تقسیم کرنے کے لئے نشاندہی کی گئی پہلے مرحلے کے تحت پچاس فیصد مستحق افراد کو بکریاں تقسیم کی گئیں باقی چرواہوں کو دوسرے مرحلے کے تحت تقسیم کی جائیں گی بکریوں کے حمل و نقل کے دوران گاڑیوں میں جی پی ایس کا استعمال کیا جائے گا مویشی افضائش میں اضافے کے پیش نظر ان کے لئے چارے کی قلت نہ ہوں اس کے لئے اقدامات کیے جائیں مستحق افراد کو ان کی اپنی جگہ پر چارے کی کاشت کرنے کے لئے سبسیڈی پر تقوم سرورہ کیے جائیں گے ریاستی چیف سیکیٹری نے ڈیول بیڈروم مکانات اور کنٹی ویلگو پرگرام کے عمل پر عمل آوری پر تبادل خیال بھی کیا انہوں نے بتایا کہ آنکھوں کے موینے سے 96 لاکھ افراد نے استفادہ کیا انہوں نے کلیکٹرز سے کہا کہ اس پرگرام کو اسی طرح جاری رکھیں چیف سیکیٹری نے کہا کہ جی اوٹھاون اور انساٹ کے تحت درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں توسی کرتے ہوئے دو جون اسے کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں عوام میں شعور بیداری پیدا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس سے استفادہ کر سکیں تلنگرہ سٹیٹ پولیس ریکریٹمنٹ بوٹ نے سب انسپیکٹرز کے تخریرات کے لئے تحریری امتحان کی تاریخ کا اعلان کر دیا ایس سی ٹی سب انسپیکٹر آئی ٹی اور سی او ایس سی ٹی ایس آئی پی ٹی او اور ایس سی ٹی ای ایس آئی ایف پی پی کے تحریری امتحان آٹ اور نو اپریل کو ہوں گے آٹ اپریل کو صبح دستہ دو پہر ایک بجے آرثمیٹک آنڈ ذہنیس دہانت آٹ اپریل کو دو پہر دھائی تا شام پان بجے انگلیش لینگویج نو اپریل کو جنرل سٹیڈیز اور لینگویج کا پیپر ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہو تو موبائل نمبر نو تی نو تین سات ایک 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 سپر پر رفت پیدا کیا جا سکتا ہے تیلنگرہ ایم سیٹ کے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی ہے انجنیرنگ زمرے کا امتحان بارہ سے چودہ میں منقض ہوگا جبکہ اگری کلچر اور میڈیسن کا امتحان شیڈیول کے مطابق منقض ہوگا اگری کلچر اور میڈیسن کے امتحان دس سے گیارہ میں کو منقض ہوں گے تیس اپریل کو ہالٹکٹ جواری کیے جائیں گے تی ایس ایم سیٹ کے لیے جرمانہ فیس کے بغیر درقانستیں دس اپریل تک داخل کی جا سکتی ہیں اس سے پہلے انجنیرنگ کا امتحان سات سے نو میں تک مقرر تھا لیکن نیٹ امتحان کی وجہ سے شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب تلنگانہ بی جے پی صدر بی سنجے نے کہا ہے کہ وائی ایس آر کی صدر شرمیلا نے ان کو فون کر کے بتایا کہ وہ کانگریس کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی سنجے نے کہا کہ بی جے پی پارٹی شرمیلا کے ساتھ ہے ان کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہونے دیں گے بی آر ایس اور کانگریس دونوں ایک ہیں دونوں پارٹیاں ڈرامے بازی کرتی ہیں جانا ریڈی نے خود اعتراف کیا ہے کہ دونوں پارٹیاں مل کر کام کریں گی بی سنجے نے کہا کہ شرمیلا کی تجویز کو عالی قیادت تک لے جائیں گے اور بہت جلد اس پر فیصلہ کیا جائے گا بی سنجے نے کہا کہ کیسی آر اپنے بیٹے اور بیٹی کو بچانے میں مصروف ہیں تلنگانہ عمام فیصلہ کر چکی ہے کہ کیسی آر کو شکست دیں گے کوئی بھی کسی کے ساتھ اتحاد کرے بی جے پی تنہا مقابلہ کرے گی راہل گاندی کو نا اہل قرار دینے اور او بی سی تفقیق کی توہین کے جھوٹے الزامات کے قلاف او بی سی کل جماعتی راؤنٹیبل کانفرنس سوماجی گڑے میں منقض ہوا جس کے صدارت سابق رکن راجشہ سبا ویہنمنٹ راؤ نے کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ راہل گاندی کو پارلیمنٹ سے باہر نکالنے کے پیچھے سازش ہے جس کی ہم شدید مذہب مت کرتے ہیں راہل گاندی پر او بی سی تفقیق کی توہین کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جبکہ وزیراعظم نریند موڈی او بی سی ہوتے ہوئے بھی او بی سی کے لیے کچھ نہیں کیا او بی سی بی جے پی حکومت سے بزن ہو چکے ہیں اس موقع پر دگر جماعتوں کے قائدین نے خطاب کیا اور راہل گاندی نا اہلیت کے منسوخ کا کرنے کا مطالبہ کیا کل جماعت اجلاس میں موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ قرارداد منظور کی گئی بی آر ایس اور بی جے پی میں پوسٹر کی جنگ جاری ہے نظام آباد میں حلدی بورٹ کو لے کر تنقیدی پوسٹر لگائے گئے ہیں اس کے جواب میں نظام آباد میں وزیراعظم کے چند شکر راو کے وعدے جواب تک پورے نہیں کیے گئے اس سے متعلق سائن بورٹ لگائے گئے بے روزگاری پھتہ انارائی سیل کسانوں کو مفتخات تخم ڈبل بڈرو مکانات اسکیمات کی ادم عمل آوری کا سوال کرنے کے لیے پوسٹر لگائے گئے ہیں اس سال حج کے لیے تیلنگانہ کو تین ہزار سات سو تریالیس آزمین کا کوٹا مختص کیا گیا ہے ریاستوں کے لیے مرکزی حج کمیٹی کی طرف سے کوٹا الوٹ کیا گیا بتایا گیا ہے کہ اس سال تیلنگانہ سے آٹھ ہزار چھس سو انساٹ درخواستیں محصول ہوئی ہیں اس سال تقریباً چار ہزار تین سو چودہ قواتین بنا محرم کے حج کے لیے درخواستیں داخل کر چکی ہیں جکتیال کے مشہور بی آر ایس کے سینئر لیڈر بی نریندر کی اچانک موت پر کوٹا نے گہرے دکھ کا اظہار کیا جکتیال میں کوٹا کے تمام پروگرامز کو منصوح کر دیا گیا بی نریندر قویتہ کے پروگرام کے دوران کلچرل پروگرام پیش کرتے ہوئے فوت ہوئے اور یہ کانسلر بی رجنی کے شوہر ہیں پارٹی پروگرام کے جگہ پر ہی بی نریندر کو قویتہ نے تازیت پیش کی اور ان کے افراد خاندان کو پرسا دیا دوسری مرتبہ عالمی باکسن چیمپینشپ کا خطاب جیتنے والی نکھت زری ہیدرباد پہنچیں ائرپورٹ پر وزیر سپورٹس سری نوازکور اور افراد خاندان نے نکھت زری کا استقبال کیا عوام کی طرف سے بھی چیمپین باکسر کا گلدستوں کے ساتھ استقبال کیا گیا اور انہیں مبارک بات دی گئی نکھت زری نے بھی اپنے چاہنے والوں کی نئے قوہشات کا جواب دیا قائدہ مجلس اکبر الدین عویسی نے حلق اسمبلی کاروان کی حکیم پیٹ چورائے پر اجتماعی دعوت افطار میں شرکت کی متعلقہ رکن اسمبلی قوسر مہیددین اور کاروان کے افتدائی مجالس کی جانب سے یہ دعوت افطار منقط کی گئی تھی ہزاروں کی تعداد میں روزہ دار اس دعوت افطار میں شرک تھے اکبر الدین عویسی نے اس موقع پر موززین اور ذمہ داروں کے علاوہ عوام سے ملاقات کی کاروان کے تمام عراقین ابل ادیہ بھی اس موقع پر موجود تھے حلق ملک پیٹ میں عوامی مسائل کی ایک سوئی کے لیے رکن اسمبلی احمد بلالہ کے احدداروں کے ساتھ اجلاس جاری ہے ہفتے کو رکن اسمبلی نے قدیم ملک پیٹ ڈیویزن کے مختلف مسائل اور زیر التوا کاموں کے سلسلے میں بلدی برقی آبرسانی کے احدداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا رکن اسمبلی نے زیر التوا کاموں کی فوری تکمیل پر زور دیا ہے نئی سڑکوں کی تعمیر کے سلسلے میں بھی رکن اسمبلی نے احدداروں کو ہدایت دی ڈیویزن میں پچیس اسٹریٹ لائٹس منظور ہو چکی ہیں ان کاموں کو بھی مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں نئے منظورہ کاموں کو شروع کرنے کے سلسلے میں توجہ دلائی گئی صدر مجلس بیریسٹرہ سود الدینہ ویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی جستجو سے گزشتہ کئی سالوں سے ارازی پٹہ باقاعدہ ہونے کا انتظار کر رہے خاندانوں کو راحت ملی ہے سنکشویشور بازار گڑی آنارام میں تئیس خاندانوں کو جیو اٹھاون کے تحت ارازی کے پٹے حوالے کیے گئے استفادہ کرندگان نے رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہارت تشکر کیا استفادہ کرندگان کا کہنا تھا کہ وہ سالوں سے جد جہد کر رہے تھے لیکن رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اپنے وعدے پر قائم رہتے ہوئے جد جہد کی اور ہمارے پٹے کو یقینی بنایا پٹہ پانے والے قاندانوں نے کہا کہ بلالہ صاحب کی وجہ سے انہیں ان کا آشیانہ حاصل ہوا ہے وہ اس کے لئے رکن اسمبلی کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اورہ کیا ہمارے پٹے کی механизی اس سالوں کے باشتے ہیں یا ہے ہمارے پٹے کی ہمارے پٹے کی آناؤنا میرے پٹے کی چالیس ہوگایا ہمارے پٹے کی گھر ایک شکریہ ایتا روز آیا نہیں پیرو پیرو کو ابو بلال شاپ دیا گر کا پٹے ہم کو بہت کشی ہو گیا بہت کشی ہو گیا بلال شاپ نام بولے میں دلاتو ہاتھ میں ہاتھ میں آدھالیا دلائیا ہم کو بہت کشی ہو گیا باہت کشی ہو گیا بو sen كشی ہو گیا بیش درس میں خن کرتے comesال ویدیو ہم کو génér coraz گیا را یدیو موسیقی 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 فیونکس وینچرز جوبلی ہلز فلم نگر اور شم سبات میں بتائے گئے ہیں سری رام نوامی کے موقع پر پتھر گھٹی کے پاس شر پسندی کرنے والے جلوسیوں کے خلاف چاندبینا پولیس کی طرف سے کیس درش کیا گیا ہے اے سی پی رودرہ بھاسکر نے بتایا ہے کہ پولیس کی طرف سے جو روٹ مقرر کی گئی تھی اس کی خلاف ورضی کرتے ہوئے جلوسی پتھر گھٹی کی سمت آگئے اور وہاں مقامی افراد کے ساتھ بحث و تقرار دھکم پیل ہوئی پولیس نے جلوسیوں اور دوسری افراد کے خلاف از خود کیس درج کیا ہے اے سی پی ردربازکر نے کہا ہے کہ پولیس کی طرف سے جو روٹ واضح کی جاتی ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ہنوان جنتی کے موقع پر بھی پولیس کی ہدایت اور روٹ کی پابندی کریں اے سی پی نے بتایا کہ پتھر گھٹی واقعے کے خلاف تحقیقات جاری ہیں یہ جو سری رامنا میکو ریلیا نکالتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس ایک کشو ہوا تھا پتھر گھٹی ماسک کنے تو اس میں ہم لوگا توڑے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے اس کے اوپر ہم لوگا کاروائی کر رہے ہیں ایکچولی وہ لوگا جانے کا دوسری جگہ ہے وہ لوگا جلوس چھوٹ دے کے جوسرے روٹوں میں آ رہے ہیں ہمار ہم پبلک سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو روٹ دیئے آپ کو وہ روٹ میں جائیے اور ابھی بھی ہنوان جنتی ہے اس میں بھی امن اور شانتی قائم ہے یہ سیٹی میں وہی قائم کرتے ہوئے جو روٹ ہے جو جلوس کا روٹ ہے وہ روٹ میں جائیے ہم لوگا کو آفرائٹ کریں گے سب سے یہی ریکویشٹ ہے اس میں کیسز بکو ہے ہم لوگا انکوائر کر رہے ہیں ایڈینٹفائی کر لے ان کے بعد ہم لوگا ان پر کاروائی کر رہی ہیں آخر میں سروخیوں پر ایک ہون نظر عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے ماوین ون بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایوینیو سوریا نگر کالونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ بیسائٹ رتنہ دیر سپرمارکٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی ہیدربار پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتہ پیجامہ پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہوں کے باراتی لاکھوں ملکوین کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائیں کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹولی چوکی آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ اگر قد اعتباد ہوں تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ملک میں وسائل موجود ترقی کا فقدان مہاراش راہ سنگم قائدین کی بی آر اس میں شمولیت وزرعالہ کا خداب جیو اٹھا ون ان ساٹھ کی درقاستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ میں دو جون تک توسیب بکریاں تقسیم ڈبل پیٹر مکانات اور دیگر امور پر چیف سیکرٹری کی زلے کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس حیدرباد میں فارما کمپنیوں پر انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے دھاوے کئی کمپنیاں نشانے پر اور حیدرباد اور راجستان کے درمیان اتوار کوپل سٹیڈیم میں مقابلہ انتظامات مکمل اسے کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ